امریکی انترکش ایجنسی ناسا کو وکرم لینڈر کا ملبہ مل گیا ہے ناسا نے بتایا کہ اس کے لونر ریکانسنس آر بیٹر کیمرا نے جان کی ستے پر ہی وکرم لینڈر کے افشیرز کھوچ نکالے ناسا نے دو تصویریں جاری کی ہیں یہ وکرم لینڈر کے ایمپیٹ سائٹ کی ہیں ایمپیٹ سائٹ کا مطلب وہ علاقہ جہاں وکرم لینڈر چندرمہ کی ستے سے ٹکرائیا ہوگا ایک فوٹو اس کے کریش ہونے سے پہلی کی ہے دوسری ہارڈ لینڈنگ کے بعد کی دونوں تصویروں کی دلنا کر کے بتایا گیا ہے کہ لینڈنگ کے قارن اس جگہ کی ستے میں کیا بدلہ آئے اس سے پہلے ستمبر میں بھی ناسا نے کچھ ہائی ریزولوشن تصویریں جاری کی تھی یہ چندرمہ کی اس حصے کی تھی جہاں سافٹ لینڈنگ کی کوشش کر رہا تھا وکرم لینڈر مگر تب شام کا دھن لگا ہونے کی وجہ سے ملبے کو لوکیٹ نہیں کیا جا سکا تھا ابھی جو تصویریں جاری کی گئی ہیں ان میں دکھایا گیا ہے کہ وکرم لینڈر کی ہارڈ لینڈنگ سے پہلے وہ سائیڈ کیسی تھی اور لینڈنگ کے بعد وہاں کیا تبدیلیا آئی تصویر میں وکرم لینڈر کے ملبے کو ہرے اور نیلے بندوںوں سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے ہرے رنگ والے بندو وکرم لینڈر کا ملبہ ہے نیلے رنگ کے بندو لینڈنگ کی وجہ سے وہاں کی میٹری میں آئے بدلہ کو دکھانے کے لیے اکیرے گئے ہیں ناسا نے شنموگا سبرمانیم نام کے ایک بھارتیہ کمپیوٹر پروگرامر اور میکینکل انجینئر کی بھومکہ کے بارے میں بھی بتایا ناسا کی دی جانکاری کے مطابق شنموگا نے ہی سب سے پہلے ناسا کیلئی تصویروں میں ملبے کو آئیڈنٹیفائی کیا تھا یہ وکرم لینڈر کے قریش ہونے والی جگہ سے قریب 750 میٹر اترپور کی طرف تھا شنموگا نے اس جانکاری کے ساتھ ناسا کے LRO پروجیکٹ سے سمپک کیا یہ ٹپ ملنے کے بعد LRO ٹیم نے فر سے اس جگہ کی تصویریں لی یہ تصویریں چودہ پندہ اکٹوبر اور گیارہ نوامبر کو لی گئے تھی گیارہ نوامبر کو لی گئے تصویر کی قولیٹی سب سے بڑیا تھی اور اس میں ایمپیکٹ سائیڈ پر بنا گڑھا اور چھترائے ہوئے ملبے رظر آ رہے ہیں ملبے کے تین سب سے بڑے ٹکڑے جو ناسا نے پہچانے وہ ان تصویروں میں دو بائی دو کے پکزل میں ہیں